ناظرین آداب سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کریں تاکہ تازہ خبریں آپ کو ملتی رہیں آج دلی کے جنتر منتر پر سی اے ان آر سی اور ان پی آر کے خلاف ایک پروٹس کیا گیا جن سنگرس آندولن مجھے حیرانی ہو رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے دیش کا گرے منتری کس کا ہوتا ہے جنتہ کا ہوتا ہے یا کسی پارٹی کا ہوتا ہے یا دھرم کا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس جن آندولن کو کہ ایسا جور سے بٹن دبانا کہ سائن باگتہ کھل جائے سرم نہیں لگا تھا ان کو یہ امیس ساجی کو سرم لگا تھا بولتے ہوئے ایک چند ووٹ کے لیے کتنا آنے چاہ رہے ہو بھائی صاحب پورا دیش آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں دلی ایم سی ڈی ہے اور برسوں سے ہے آپ کے ہاتھ میں ساتوں سانسد ہے اور دسوں سال چل رہی ہے اور کتنا چاہ رہے ہو آنا چاہ رہے ہو آپ آپ اس کا حساب دیئے ہو پہلے اسی کو بھٹکانے کے لیے آپ این آر سی اور یہ ترہ کا نوٹنگ کی لے کے آئے ہو بھائی صاحب این آر سی کے لیے این آر سی کے ویروض میں دیش کا ایٹی پرسن جنتا ایٹی پرسن جنتا سنیے سنیے ایٹی پرسن جنتا آج سرک پر ہے چاہے اسچوچیسن ہو چاہے کوئی بھی ہو آم جنتا ہو چاہے کسان ہو مجدور ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصل مددے سے کیوں ہمیں بھٹکایا گیا آپ نے کہا تھا ایک سو اسمار سیٹی آپ نے کہا تھا سال میں دو کرون نوکری کہاں گیا آپ اس کو بھٹکانے کے لیے آپ یہ این آر سی وگر ہے یہ سب لے کے آئے ہو اور اس کا سپورٹ کون کر رہا ہے ایٹی پرسن جنتا ہندو مسلم سب آج سرک پر ہے اور سپورٹ کرنے والا کون ہے وہی دو چار ہے جو چھنمیانند کا سپورٹ کرتے تھے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے سب اس کے ویروض میں ہے پالا اُلٹا پر گیا جو دھارمک رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا آج اُلٹا پر گیا ہے اور ایک چیز سنیے میڈیا کے بارے میں کہوں گا بھائی صاحب وہ سودیر تیہاری اور یہ کیا کہتے اس کو دمک چورسیا یہ دمک چورسیا گیا تھا ساہین بھاگ جا کے وہ بول رہا ہے میرا موب لینچنگ ہو گیا تو بھائی صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں موب لینچنگ اگر آپ کا ہوا تو آپ ایم سٹیو نہیں گئے آپ کسی محلہ کیلئی نہیں کیوں نہیں گئے آپ پھر اسٹوڈیو پہنچ گئے پھر دوسرے دن آپ کا کیا کر رہے ہو پھر اپنے ساتھی کو ایک چاٹو کار کو پھر ساتھ میں لے کے جاتے ہو آپ کو کیا پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے وہ لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے آپ کیا آپ کو پتا تھا کہ کھوٹ میں آپ مایکرو فون لگا کے گئے تھے اس کے بعد وہاں جا کے بیریکیٹ میں جا کے آپ نوٹنکی کر رہے تھے کہ آپ ماہول کو وہاں بگارنا چاہ رہے جو ڈیر مینہ سے وہاں سانتی پریے سے دھرنا چل رہی ہے اور آپ جاتے ہی وہاں گند فیلا دے رہے ہو کون برداز کرے گا آپ وہاں جا کے غلط ریپورٹنگ کرو گے تو آپ کو کون وہاں رہنے دے گا بھائی صاحب آپ کو تو آرام سے وہاں سے بھگا رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ چلے جاؤ آپ غلط کر رہے ہو آپ اگر یہاں کور کرنا چاہ رہے ہو باقی دنیا بھر کا میڈیا وہاں جا کے کور کر رہا ہے دکھا رہا ہے بھارت کا ہی نہیں پورے دنیا سے امریکہ لندن سے سب جگہ سے میڈیا وہاں آ رہا ہے اور کور کر کے سچائی دکھا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو وہاں ریکورڈنگ کر کے لے آ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایک پروپینڈا چلاتے ہو وہاں ایڈیٹ کر کے ایک سکنٹ بی جے پی کا جو آج جو پرویش برما انوراک تھاکور جو یہ سب بات جو بیان جو دے رہا ہے وہ بی جے پی والے کو نہیں سنائی پڑ رہا ہے آج ساہین بات جتے بھی یہ پروٹیس جو ہو رہا ہے پورا انڈیا میں یہ سب ان کو دیکھ رہا ہے یہ سب لیکن کوئی بھی آدمی آج کار کوئی کرتا بتا دے بھاج مانکہ کہ کوئی آ کر کے بتایا ہے کہ آپ لوگ کیا پریشان آپ لوگ کی کیا مانگ ہے کیوں آپ لوگ پریشان آپ لوگ کی ناگریتہ نہیں چھنی جائے گی کیوں ناگے کہتا ہے پروٹیس پہ آج جو یہ پروٹیس ہو رہا ہے پورا دنیا جب سے دیش آجاد ہوا ہے اتنا برا پروٹیس نہیں ہوا ہوگا اتیاز میں لکھا جائے گا یہ نام کہ پروٹیس جو ہوا ہے کہ آنے والے ٹیم میں بھی 19 اور 20 کا جو ہے پورا انڈیا میں جو رہے گا جب تک یہ دیش رہے گا نہیں اتنا بڑا کبھی پروٹیس ہوا ہے یہ دیکھ لو آپ ہر جگہ پروٹیس کہیں بھی دکھا دو بیجے بی کا کوئی کارج کرتا یا کوئی بھی بیجے بی کا جھنڈا بھی دکھا دو اس میں کوئی بھی آ کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے ماں بہن جب پلے کے لیے ایک بھلا تین تلاک جو ہم نے پاس گیا ماں بہن بہت پریسان تھی لیکن آج جو روڈ پر جو دکھایا دے رہا ہے تے پورا انڈیا میں کہیں اس کو نہیں دکھایا دے رہا ہے ابھی ماں بہن کہا چلی گئی اس کے لیے نہیں سوچے گا ابھی کیا کون سوچے گا پردان منتری ہم لوگ مانتے ہیں کہ آپ پردان منتری تو سب کا پردان منتری ہو نا کہ خالی بی جے پی کا پردان منتری ہو کہ دیش کے گداروں کو گولی مار دو سب کو مار دو گولی تو گولی مارنے کے لیے ہم لوگ آئے بھی کر دیں مار دو گولی یہ جندگی سے بے کر رہا ہے کہ چلے جائے ہم لوگ بکی ہوئی ہے کون گرہ بکی ہوئی ہے تو دون پیسہ بی جے پی بھلا آکے دے پیسہ پان پان سو روپیہ ہم لوگ ہیں نہیں آپ لاؤ نا پان پان سو روپیہ یا کہیں کیمرہ بھلا دکھا دیں کہ کون دے رہا ہے کون لے رہا ہے دکھا بھے وہ ایسے ہوا ہوا ہوای بات کر رہا ہے یہ صرف چناؤی کا مددہ ہے چناؤی کے مددہ کو لے کر کے یہ سوچتا ہے کہ دھیان بھٹکا کر کے ہمارا بھوٹ ہندو بھوٹ وہ سولیٹ ہمارے جھولی میں آ جائے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں ایسا ہوگا نہیں پبلک یہی دیکھے گا جو کچھا کام کیا اسی کو بھوٹ دے گا پان پان سو روپیہ والا جو بول رہے تھے وہ اپنے آپ یہ دھرنا کو کیا بی جے پی کا ریلی سمجھ رکھا ہے جو پان پان سو روپیہ دیکھے لائے گا لوگوں کو بھلا کے اور ووٹ لے گا یہ ریلی سمجھ رکھا ہے بی جے پی کا بھائی صاحب یہ بی جے پی کا ریلی نہیں ہے یہ دھرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہونا ہے ڈھارمک رنگ دینے کے لیے دینے کی کوشش کر رہے ہونا دیکھو آپ کہہ رہے ہو کہ اکبانستان بنگلہ دیس پاکستان کا پرطاریت لوگ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور باقی سب کے لیے تو بہت سارا دیس ہے ہو سکتا ہے اسلامی دیس بہت سارا ہے لیکن ایک چیز میں اور کہوں گا ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جیس دیس میں پیدا ہوئے ہو جیس دیس میں پیدا ہوئے جیس دیس کا خاتے ہو جو تمہارا وطن ہے اس سے پیار کرو جو اپنے وطن کا نہیں وہ میرا نہیں ٹھیک تو مسلمان اس بیو سے چلتا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان بنگلہ دیس وہاں کا ہندو آئے گا پرطاریت ہونے والا باقی سب کہیں بھی جا سکتا ہے کہیں نہیں جائے گا یہ ہمارا دیس ہے ہم اس مٹی سے پیار کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں پچاسو سجدہ کرتے ہیں اس مٹی کو چمتے ایک دن اسی مٹی میں دفن ہو کے چلے جائیں گے یہ ہمارا دیس بھکتی ہے تم کہہ رہے ہو نا یہ لوگ کہیں بھی اچھا کس کا بات مانے جو میڈیا دکھا رہا ہے دیٹینشن کیم یہاں کا اسم کا اس کو مانے گریم منطری کا مانے یا پھر پردان منطری کا مانے پردان منطری آج سے نیا جھوٹ بول رہا ہے کیا وہ تو دو ہزار چودہ سے جھوٹ پر جھوٹ سنتے آ رہے ہیں آج نیا تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے وہ وہ ہمیں یہاں سے امیس سا ایک بحسن میں کہہ رہا ہے دو تین پہلے ووٹ کے لیے وہ ایک سبا کیا تھا ووٹ کے لیے سمجھے گا بات کو وہ کہہ رہا تھا ایسا بٹن دوانا کہ سائن باگ تک پہنچے بھائی سائن باگ کہاں پر ہے پہلے کہہ رہے تھے بحار میں جب یہ ہوا تھا ایسا بٹن دوانا کہ پاکستان تک ہیل جائے اب کہہ رہا ہے سائن باگ تک ہیل جائے سائن باگ تک کرنٹ پہنچ جائے تم کیوں باتنا چاہ رہے ہو دیس کو تم دیس کا پردان یہ گریم منطری ہو یا بی جے پی کا یا کسی دھرم کا کہہ رہا ہے جب بحار میں چناؤں ہوا تھا تب یہ بھی کہا تھا اگر بی جے پی یہاں پر اگر جدیو جیت جاتا ہے تو پاکستان میں پٹا کے پھوٹیں گے پھر جدیو جیت گیا پٹا کا کہاں پھوٹاتا نہیں معلوم پھر اس کے بعد چھ مینہ بعد اسی جدیو کے ساتھ وہ پھر سرکار بنا لیا سرکار بنا لیا تب پٹا کا کہاں پھوٹاتا پاکستانی کے ساتھ پہ کیسے سرکار بنا لیا تھے نیتیش کماری تو اس کے ساتھ بھی آپ سرکار کیسے بنا لیا تو پھر آج بھی وہی کرنے جا رہے ہو اس کے بعد اس کو جو دھارمک رنگ دینی کی کوشش کر رہے ہو بھائی صاحب یہ چیز میں کہوں گا ہمارے پروفیٹ محمد صاحب جو کہا تھا نا جس لائن پر ہم لوگ چل رہے ہیں پاس وقت کی نماز اسی مٹی میں پریں گے اسی مٹی کو چھومتے ہیں ہم لوگ رات دین اور اسی میں ایک دن دفن ہو جائیں گے بھائی صاحب اس لیے ہم لوگ اس مٹی کے لیے سرک پر اترے ہیں آپ ہمیں باتنے کی کوشش مت کرنا ہو سکتا ہے بہت برے برے پیسہ والا دیس ہوگا اسلامی دیس ہوگا لیکن ہمیں وہاں سے مطلب نہیں ہے ہم بھوکا سویں گے لیکن بھوکا بھوک سے مر جائیں گے لیکن اسی مٹی میں دفن ہوں گے آپ ہمیں باتنے کی کوشش مت کرو آپ اگر چلے جاؤنا دوبائی کتر اور سعودی عرب جب آسانی سے ناغرکتہ مل جائے گا لیکن ہمیں مطلب نہیں یہ گیا ہے آپ کا اچھے کمار جس کو آپ رات دن انٹروی دیتے ہو آپ لوگ یہاں کا ناغرکتہ لے لیا ہے کناڑا کا ہم نہیں جائیں گے کہیں ہم اسی مٹی میں رہیں گے نہ ہمیں پہلے بار سکے تھے نہ آج بار سکو گے آپ کا جو پوروج ہے نا گوھر سے آر سابر کر جو اس سمیں چڑڈی دھویا کرتا تھا انگریجوں کا اسی آئیڈیولوجی کو لے کے جو آج چل رہے ہو آج وہی اسی کا جو آج پوروجے جرم ہوا ہے تب لڑے تھے ہم لوگ انگریجوں سے آج لڑے گے لڑے گے انکہ سنتانوں سے انکہ پوروجوں سے جو آج وہ آگیڈیولوجی چلا رہا ہے ہم برداس کرنے والے نہیں ہیں آج جو 80 پرسند لوگ سرک پر اترا ہوا ہے 99 پرسند اسمیں بہوجن ہے اسمیں ہندو ہے سیخ ہے عیسائی ہے سب ہے تم اس میں دھرم کا راجنیتی کر رہے ہو دھارمی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہو یہ تو بابا صاحب امبید کر کا سنبیدان بچانے کی لرائی ہے تم جو اپنا منمانی کر رہے ہو تم جو یہاں ہٹلر سائی چلا رہے ہو نا گوھر سے اور اس کا سابر کر کا وہ تو ہم چلنے نہیں دیں گے ہم لوگ آج دیز بھاک سرک پر آیا ہوا ہے جو دیز دروہی ہے نا جو چنمیانان کا بھی سپورٹ کر رہا تھا اور آج سپورٹ کر رہا ہے وہ آج اس کا یہ کر رہا ہے ہم لوگوں کا بیروت کر رہا ہے لیکن اصل میں دیز بھاک ہم لوگ ہیں جو آج ایٹی پرسن جنتا آج سرک پر اترا ہوا ہے تم ہمیں باتنے کی کوشش مت کرو بھائی آج جو این آر سی این پی آر اور سی اے کے خلاف جن سنتا نولن کیا گیا اس کے بارے نیاک کر رہا ہے یہ تو لوگوں کو بھٹکانے کی بات ہے ٹھیک ہے نا اب یہ سی اے کے ذریعے یہ کیا کریں گے ہندو کو الگ کر دیں گے مسلمانوں کو الگ کر دیں گے ہندو کو کیا کریں گے ناغریتہ دیں گے کہ وہ کہیں گے ہم وہاں سے پریشان ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہوں گے کہیں جی تم پریشان ہو گیا ہو یہ تمہیں پرپرٹی کہاں سے آئی ٹھیک ہے نا یہ پیسہ کہاں سے آئے اب ان کا سب چھن لیں گے تو یہ جو لڑائی ہے یہ ایک آدمی کی لڑائی نہیں ہے یہ ہندو مسلمان یہ سب کی لڑائی ہے یہ سب کو پریشان کریں گے اس لیے یہ بتاتے نہیں ہے کہ اس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک بھی دن آکے اگر شاہین بھاگ اتنے جگہ پروٹیسٹ ہویا ہے شاہین بھاگ کا روڈ بند ہے آج چھالیس دن ہو گئے یہ چاہیں دو منٹ میں روڈ کھلوا دیں وہاں کے بات تو کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کریں گے یہ آٹھ تاریخوں سلوار پین پین کے یہاں سے بھاگیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بار میں آپ کیا کہیں گے تو یہ تو غلط ہے میں تو یہ کہتا ہوں جب سے موڈی سرکار آئے دیش کا بیڑا کر دیا پبلک کو ہوسٹ لینڈ دیا سب سے پہلے تو نوٹ بند لیا یہ ابھی نوٹ بندی کا جسٹ بنا رہے آج چیس لوگ سم بھر گئے پھر جہے یہ جی ایسٹ لیا پھر سیلنگ پھر لاؤ جیہاد پھر سوریا نمسکار اب یہ نرسی کیونکہ آپ رام مندر کا تو منتر آنی تو انہیں اب یہ دکھ رہا جب یہ چناؤں آتا ہے تب یہ کوئی ہندو مسلم میٹر اٹھا کے لاتے ہیں کبھی پولواما کبھی گودرا کبھی کچھ کبھی کچھ ایک سیر ہے کہ سرحات اندوری کا کس سرحات پر تناہ ہوئے کہ معلوم تو کرو چناؤں ہے کیا یہ جی ان کی جب بھی کہیں وہ الیکشن ہوں گے تب یہ مدہ اٹھا کے لائیں گے بس ایک کچھ نہیں کرا انہوں نے بس ایک نعرہ دیا ہندو بھائیوں کو گروسے کاؤں ہم ہندو ہیں چاہے ان کے بچوں کو روزگار ملنا نہیں ملنا نوکری ملی نہیں ملی گھر کے اوپر چھت ہے نہیں ہے کھانا ملنا نہیں ملنا سواسکس ملی نہیں ملی بس گروسے کاؤں ہندو ہیں یہ انہیں نعرہ دے دیا گیا ہے جی تو میرے بھائی میں تو یہ کہنا چاہوں گا اس کو یہ واپس لینا چاہیے اور یہ جب تو کہتے ہیں میری بہنوں پر تین تلاک کا ظلم میں نہیں ہونا دوں گا اور آپ جہیں یہ بہن روڈ پہ آ رہی ہے ملنے بھی نہیں آ رہے کہتے ہیں تم تو اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہو گھر میں موند کر رکھتے ہو یا بند کر کر رکھتے ہو آپ روڈ پہ آئیے بہنیں تو ملوتوں سے یہ آگے کیا تقلیب ہے کیا پرانی ہے یا صرف پولوٹکس کرنی ہے اندو مسلم کی